اسلام علیکم دوستو جیسا کہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں سامان یہاں پر تمام کا تمام بکرہ پڑا ہے کیونکہ ابھی کام ہمارا کمپلیٹ ہونے والا ہے تو یہ آپ دیکھیں ابھی ہم کنٹرول کی وائرنگ کر رہے ہیں آپ پر پاور کی تقریباً کمپلیٹ ہو چکی ہے یہ جو پاور فیکٹر لے لگی ہے اس کی وائرنگ کر رہے ہیں ابھی اور اس کے لئے جو انڈیکیشن لائٹ لگائی ہیں ہم نے جو کہ ایک مگنیٹر کونٹیکٹر کے آن ہونے پر ایک لائٹ آن ہوگی اور یہ آپ کو بیک سائیڈ سے اگر آپ میں چیک کرواؤں تو یہ دیکھیں یہ پاور کی وائر مینی سے پہلے ویڈیو میں آپ کو چیک کروائی تھی اور جو کنٹرول کی وائرنگ کے لئے نیچے اگر آپ دیکھیں تو ڈکٹ لگی ہوئی ہے چینل ڈکٹ جس کو ہم کہتے ہیں پی بی سی میں سامنے آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں پلاسٹک میں تو اس کے بعد دوستو ہم نے یہ کلر بھی کچھ اس طرح سے کیا ہے یہ مارکٹ سے ہم نے بوٹلز کی شکل میں پرچیز کیا تھا جو کلر ہوتا ہے اور اس طرح سے ہم نے اس کو یہاں پر جو ہماری پاور کی مین بس بارچ جن کو کلر کیا ہوا ہے تو یہاں پر دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں جو یہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا ایک ویڈیو میں کی یہ بس بار ہے یہ ایٹی بائی ٹین کی ہے یعنی کی اسی ذرا دس اگر کریں تو ہم اسی ایم ایم اس کی چڑھائی ہے اور دین ایم اس کی مٹھائی ہے دوستو یہ چڑھائی اور یہ اس طریقے سے مٹھائی ہے یہ ٹین ایم ایم ہے اور چڑھائی اسی ایم ایم ہے دوستو کتنے ایم ایم کی باہر کتنے ایم پیر کے لیے استعمال کی جاتی ہے تو اس پر ایک میں الگ سے ڈیٹیل ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا کتنے ایم ایم کی باہر ہو تو اس کو ہم کتنے ایم پیر کے لیے استعمال کر سکتے ہیں یہ آٹھ سو ایم پیر کا بریکر اور یہ لیٹ سائیڈ پہ یہ والا جو سامنے ابھی یہ چھے سو ایم پیر کا بریکر ہے اس پر ہم نے چالیس بائی ٹین کی کی ہے اور جو آٹھ سو ایم پیر کا تھا اس پر ساٹھ بائی ٹین کی بس بار استعمال کی ہوئی ہے ٹھیک ہے دوستو یہاں تک جو کام کمپلیٹ ہوئے دوستو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا اس کے بعد بھی کچھ کام باقی ہے کہ پیسٹر ہمارے لگنے باقی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ میں جلدی شیئر کروں گا تب تک کے لئے اللہ نگے بان